teaching students with hearing loss اس کے لئے gestures and point to key words اب gestures یہ ہے کہ آپ نے ان کو یہ gestures یہ والی understanding دینی ہے کہ بعض اوقات ایک lecture میں headings جو ہیں وہ نہیں ہوتی اور key points نہیں ہوتے تو کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے لئے آپ ان کی help کر سکتے ہیں ان کی headings بنوا دیں ان کو key points note کروا دیں کہ اس پورے جو دو pages کا یہ lecture تھا اس کے key points یہ ہیں تو وہ key point کی جو provien ہے ایسے بچوں کے لئے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پورا اگر lecture نہیں سنا تو key points سے وہ پورے lecture کو جو ہے grasp کر سکتے ہیں یہ بھی ایک technique teachers کو use کرنی چاہیے اس کے علاوہ جو ہے ان کو جو بھی بات سمجھائی جائے ان کو logic کے ساتھ سمجھائی جائے یہ نہیں کہ جلدی جلدی سے ان سے کہا جائے کہ آپ یہ یاد کر کے آجیں اور اس کو آپ پیپر میں ہے وہ اپنی memory express کر دیں ان کو handouts اور readings جو ان کو دینی ہے اس میں بھی آپ نے جو بہت لمبے چڑے نوٹس جو ہیں ان کو پڑھنے کے لئے نہ دیں اور اگر انہوں نے lecture properly نہیں سن سکے اپنے hearing impairment کی وجہ سے تو پھر آپ اس پوری جو handouts ہیں اس میں key points کو اس کے ساتھ pointer کے ساتھ جو ہے highlighter کے ساتھ point out کریں کہ ان کی points کے ساتھ آپ پوری story خود لکھیں یا ان headings کے ساتھ نیچے آپ اپنی details جو ہے وہ خود لکھیں تو یہ والی exercises جو ہے ان بچوں کو homework کے طور پر بھی دینی چاہیے اور ساتھ میں جو ہے وہ ان کی اس disease کو یا اس impairment کا بار بار ذکر نہ کیا جائے بچوں کے سامنے بھی اور اس بچے کو بھی realize نہ کروائیں کہ تم اچھی طرح سے سننی سکتے اس وجہ سے تمہاری performance لو ہے بلکہ آپ کو reinforce کرنا چاہیے جو بھی وہ performance دے اس کے کام کو ہمیشہ class کے سامنے present کیا جانا چاہیے اور بار بار جو ہے اس کو stage پہ بلا کے اس کو read کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے token economy جو ہے یہ class میں آپ کو run کرنی پڑے گی تب جو reinforcement ہے وہ اس بچے میں motivation increase کرتی ہے اور وہ باقی بچوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ complex نہیں feel کرتا تو یہ بچے اور slow ہو سکتے ہیں اگر teacher کا attitude اور behavior ignoring ہو اور باقی class fellows جو ہیں وہ ان کا مزاق اڑائیں اور ان کو مختلف ناموں سے پکاریں تو intelligence wise یہ بچے اگر ٹھیک ہیں تو پھر اس طرح کی attitude کی وجہ سے environment کی وجہ سے اور گھر میں بھی اگر parents جو ہیں وہ بہن بھائی باقی ان کو ignore کر کے اپنے کام کرتے رہیں تو یہ ignorance جو ہے وہ ان کو اور مزید slow کر دیتی ہے اور باوجود اچھی ذہانت کے ہونے کے ان کی self esteem low ہونے کی وجہ سے اور confidence low ہونے کی وجہ سے یہ اپنی performance اس طرح سے اچھی نہیں دکھا سکتے جیسے کہ ان کو دکھانی چاہیے تو یہ تمام factors جو ہیں استاد کو اور parents کو جو ہے ضرور notice کرنے چاہیے اور ایسے بچوں کو جو ہے وہ double attention جو ہے وہ دینی چاہیے اگر وہ ان کو society کا ایک کام یا فرض جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں otherwise یہ بچے جو ہیں sensitive بہت زیادہ ہوتے ہیں اور sensitivity کی وجہ سے یہ ہر چیز کو زیادہ محسوس کرتے ہیں جیسے ان کو لگتا ہے کہ ہم deficient ہیں اس لئے ہمیں لوگ سارے ignore کر رہے ہیں تو ان کی اس oversensitivity کو بھی کم کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ normal students ہیں normal بچے ہیں اور ان میں کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے شکر ہے کہ آپ کو physical disability سے بچایا ہوا ہے اور یہ جو کسی بھی قسم کی ازمائش اللہ تعالیٰ کسی انسان پر لے کے آتا ہے اس کو اس طرح سے spiritually counsel بھی کرنا چاہیے تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اس طرح سے کیوں کیا ہے بچے ایک سے سوال کرتے ہیں تو بچوں کو آپ جو ہے اس طرح سے guide کر سکتے ہیں basically آپ نے جو ان کا موجودہ potential ہے اس کو increase کرنا ہے ہم نے ایک سر دنیا میں دیکھا ہے کہ بعض کاتھ وہ لوگ جن کے ہاتھ نہیں تھے انہوں نے پیروں سے painting کر کے جو ہے وہ دنیا میں اپنا نام بنایا اور اسی طرح سے انہوں نے اپنی disability جو ہے اس کو راستے میں نہیں آنے دیا اب جس کی ایک ٹانگ جو ہے کٹ گئی ہے اس نے اس لکڑی کی ٹانگ کے ساتھ چل کے پوری دنیا کے کام جو ہے نپٹ آئے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز موویز مورل سٹوریز ان بچوں کو ضرور جو ہے ان کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تاکہ یہ اپنی disability کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں اور اس وجہ سے ان کی performance جو ہے وہ low نہ ہو تو ان کی performance بڑھانے کے لیے اور ان کا confidence boost کرنے کے لیے یہ تمام جو strategies ہیں ایک teacher کو اور parents کو بھی اختیار کرنی چاہیے اور گھر میں بھی ان بچوں کو participate کرانا چاہیے اور اگر لڑکی ہے تو کچن میں اپنی مدر کے ساتھ پوری ایک چارٹ instructions کا جو ہے وہ ہونا چاہیے اور parents کو sign language آج کل تو internet پہ بہت ساری چیزیں information available ہے بجائے کسی school میں جا کے سیکھنے کے وہ خود بھی اس کی جو ہے وہاں سے learning لے سکتے ہیں اور یا کوئی training courses کر سکتے ہیں تا کہ وہ اپنے بچوں کو proper guide کر سکیں اور ان بچوں کو بجائے یہ کہ معاشرے پہ بوجھ ہوں ان بچوں کو معاشرے کا کارامند جو ہے وہ رکن بنا سکیں so parents and teachers can follow all these instructions to guide these children who are facing hearing impairment